ہی ایوریون اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی کی فش بریانی کیسے بنائے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی چلیے دیکھتے ہیں دیکھیں کتنی مزیداریہ لگ رہی ہے کس سے کہی زیادہ یہ کھانے میں ٹیسٹی لگتی ہے اور چلیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے فش لی ہے اور یہ فش کے بہت بڑے بڑے پیسز ہیں چھوٹے پیسز سے بھی بنا سکتے ہیں میں نے واش کر کے ڈرائی کر لیے ہیں اچھے سے اور یہ میں نے ون ٹیبل اسپون ریڈ چھلی لی ہے ون ہی ٹیبل اسپون میں نے دھنیا لیا ہے اور تھوڑی سی میں نے یہ حل دی لی ہے ایک ٹیبل اسپون میں نے جنجر گارلک لیا ہے اور سالٹ لیا ہے یہ میں نے اس میں وینیگر ڈالا ہے آپ کے پاس لیمن ہو تو آپ ٹو لیمن کا جوز ڈال لیے اس میں اس کو اچھے سے آپ مکس کریں گے آپ مرچ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ دیڑ کھلو فش کا مسالہ ہے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور اب اس کو ہم فش پر اپلائے کریں گے اچھے سے ہم فش پر لگا دیں گے اور اس کو ہم ایک سے دو گھنٹے کے لیے ہم رک دیں گے مرینیٹ کر کر دیکھیں اچھے سے رب کریں گے مسالے کو یہ بہت ہی مزیدار بریانی بن کر تیار ہوتی ہے آپ ایک بہت اس کو ضرور ٹرائے کریں اور یہ مسالہ بھی بہت اچھا ہے آپ نمک بھی تھوڑا سا اس میں تیز رکھیں دیکھیں میں نے سارے پیسز پر اچھے سے لگا دیا ہے اور یہ میں نے رکھ دیا ہے ایک سے دو گھنٹے کے لیے ایک سے دو گھنٹے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے یہ میں نے آئیل ڈال دیا ہے وہ آئیل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو ہم اس میں اپنے پیسز ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے دونوں طرف سے ہم سیک لیں گے دیکھیں میں نے یہ فلپ کر دی ہے اور دونوں سائٹ سے ہم اچھے سے پکا لیں گے اس کو اب ہم اس کی گریوی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کڑھائی لیا ہے اس میں میں نے اوائل ڈال دیا ہے اوائل آپ کمی زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں اب ہم کچھ گرم مسائلہ ایڈ کریں گے یہ میں نے دو دالچینی کے پیسز ڈالے ہیں اور اب ہر ہی لائچی ڈالی ہے میں نے اس میں تین سے چار اور ایک بڑی لائچی ڈالی ہے یہ اچھے سے ہو جائیں گے تو اس کے اندر ہم ہم ایڈ کر دیں گے میں نے فور ایڈ کو سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اس میں میں ایڈ کر دوں گی میڈیم سائز کی ایڈال تھی اس کو ہمیں لائٹ گولڈن کرنا ہے اچھے سے اس کو چلا کر ہم اس کو لائٹ گولڈن کر لیں گے دیکھیں ہماری انین جو ہے لائٹ گولڈن ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم جنجر کارلک کا پیسٹ آئٹ کریں گے یہ میں نے تین چمچ بھر کی جنجر کارلک ڈالا ہے اس کو بھی ہم اچھے سے فرائی کریں گے اچھے سے بھونیں گے تاکہ اس کی جو کچھے سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور میڈیم ہم فلیم رکھیں گے اپنی اچھے سے اس کو بھوننا ہے ایسے ہم بھونتے رہیں گے اس کو دو منٹ کے لیے دیکھیں اچھے سے بھون چکا ہے ہم اس میں مسالہ ایڈ کریں گے میں نے دیڑ چمچ دھنیا پاورڈر لیا ہے ایک چمچ مرچ لیا ہے اور ایک چھوٹی چمچ میں نے حلدی لیا ہے اور نامک لیا ہے آپ مرچ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے مسالے کو بھون لیں گے پانی میں نے اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ ہمارے جو سکھے مسالے ہیں جل نہ جائیں اس کو بھی ہمیں اچھے سے بھوننا ہے جب تک تیل اوپر نہ آ جائیں بہت ہی اچھی گریوی بن کر یہ تیار ہوتی ہے آپ کسی بھی چیز کی بریانی بنا سکتے ہیں اس گریوی کے ساتھ دیکھئے تیل اوپر آ گیا ہے اور ہمارا مسالہ جو بھون گیا ہے فش کا جو ہم نے میری نیشن بنایا تھا اس کا کچھ مسالہ بجیا تھا وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اگر آپ کا نہیں بچے تو کوئی بات نہیں اگر بچ جائے تو اب اسی میں ڈال دیں اس کو اور اس کو بھی ہم دو منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے اس کے ساتھ بھون لیں گے اچھے سے مسالہ بھون جانا چاہیے بلکل بھی کچھ سمیل نہیں آنی چاہیے کسی بھی چیز کی تو اسے پانچ منٹ لگ جائے گا اس کو بھوننے میں آپ اس گریوی کے ساتھ ایک بریانی بھی بنا سکتے ہیں چکن بریانی بھی بنا سکتے ہیں یہ گریوی بہت تیسٹی بنتی ہے آپ ضرور بنایے گا اب اس کے اندر ہاں اپنے ٹومیٹو ایڈ کر دیں گے یہ میں نے فو ٹومیٹو لیے تھی میڈیم سائز کے اس کو اچھے سے میں نے پیس لیا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اس کو بھی ہمیں اچھے سے کوک کرنا ہے جب تک تیل اوپر نہ آ جائے دیکھیں ہمارا مسالہ کتنی اچھے سے بھون چکا ہے اس کو ہمیں دس منٹ لگیں بھوننے میں اور تیل بھی کتنا اچھے سے اوپر آ گیا ہے اب ہماری گریوی جو بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم رائس کی پروپریشن کرتے ہیں یہ میں نے ایک بڑا سا پتی گے لیا ہے اس میں میں نے پانی رکھ دیا ہے جتنے میں نے چاول لیے اس سے ڈبل میں نے پانی رکھ دیا ہے اور کچھ میں گرم مسالہ اٹ کر رہی ہوں ہری میرچ کالے میرچ اور یہ میں نے جاویتری ڈالی ہے دو بڑی لائچی ڈالی ہیں ایک ڈالچینی کا ٹکڑا ڈال دیا ہے میں نے اس میں اب اس کو اچھے سے ہم بوائل کریں گے اب سالٹ ایڈ کر دیں گے سالٹ ہم پانی میں زیادہ ڈالیں گے تاکہ ہمارے رائز میں بلکل پرفیکٹ ہو نمک یہ میں نے تھوڑا سا زیرہ بھی ایڈ کر دیا ہے اس میں اب اس کو پانی کو ہم اُبال لیں گے جب یہ اُبال جائے گا اچھے سے تو جو ہم نے ایک گھنٹہ اپنے رائز بھگو کر رکھے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ میں نے 1kg رائز لیے ہیں اس کو میں نے اچھے سے بھگو کر رکھ دیا تھا اب میں نے یہ پانی میں ڈال دیا ہے اور جب تک یہ 90% کک نہ ہو جائیں تب تک ہم اس کو پکائیں گے پھر ہم اس کو سٹرین کر لیں گے اور دیکھیں میں نے اسی پتیلے میں چاول کی ایک لیئر لگا دی ہے اور اس میں ہم مسالہ ڈال دیں گے اوپر سے تھوڑا سا ہم ہرہ دھنیاں ایڈ کریں گے اور یہ میں نے دو تین ہری مرش توڑ کر ایسے ہی ڈال دی ہیں اوپر سے ہم پھر ایک لیئر لگائیں گے رائز کی یہ میں نے رائز کی لیئر لگا دی ہے اور اب اس کے اوپر ہم فش کے پیسز رکھ دیں گے سارے جو ہم نے اچھے سے فرائے کر کے رکھ رکھے تھے اور اوپر سے ہم ہرہ دھنیاں ڈال دیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی بریانی بنتی ہے آپ ایک بار گھر پر ضرور ٹرائے کریں پلیز بہت ہی مزیدار لگے گی یہ ہم نے ہرہ دھنیاں ڈال دیا ہے اور ہری مرش ڈال دیں گے بیچ میں سے توڑ کر اگر آپ کے پاس پودینہ ہے تو آپ پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے اور اچھا فلیور آئے گا اب اس کو ہم دم لگا دیں گے پندرہ منٹ کے لیے دیکھیں میں نے بلکل تیار کر کے رکھ دی ہے اب میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گے سیم گیس پر اب دیکھتے ہیں پندرہ منٹ بعد کھول کر دیکھیں کتنی اچھے سٹیم نکل رہی ہے اور ہماری بریانی بلکل بن کر تیار ہو چکے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی آپ یقین مانیے آپ ایک بار اس کو بنائیں گے تو آپ کو اتنی بسند آئے گی ہے آپ بار بار اس کو بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے بہت ہی مزیدار اگر آپ کو میری ویڈیو بسند آئے تو پلیس میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ